پینٹس لینسی اولاٹا جس کو اجیبتین سٹار کلسٹر پودا بھی کہتے ہیں یہ پودا بہت خوبصورت ہے ٹروپیکل ایریا کا پودا ہے نیا پودا ہے میرے گارڈن میں پھولوں کے گچھے اس کو لگتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ایکزورا پلانٹ کو لگتے ہیں لیکن یہ ایکزورا کی فیملی سے نہیں ہے یہ ایک پرینیل پلانٹ ہے مطلب پرماننٹ پلانٹ ہے سالوں سال آپ کے پاس رہ سکتا ہے اس کو دوب پسند ہے اس کو شیڈی ایریا بھی پسند ہے اور مزے کی بات یہ ہے اتنے اس کے پتے ہمیں نظر نہیں آتے اگر اچھے سے اس کی کیر کی جائے جتنے ہمیں پھول نظر آتے ہیں آج پینٹس پودے کے اوپر جس کو پینٹاس بھی کہتے ہیں اس پودے کی کیر کے اوپر بات ہوگی ستائج جولائی دو ہزار بھائیسہ سلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن کارجنگ چینل پر کل بھی ہم نے ایک ٹروپیکل پودا لیا تھا اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور آج بھی ایک ٹروپیکل پودا جو کہ پھول دینے والا پودا ہے پینٹس لینسی اولاٹا نام رکھنے والے بھی عجیب نام رکھتے ہیں لیکن اس کو ہم سٹار کلسٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کو عجیبتین سٹار کلسٹر بھی کہتے ہیں عجیبتین سٹار کلسٹر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پتوں کے بیچ میں سے جو پھولوں کے گچھے نکلتے ہیں یہ بلکل گلیکسی کی طرح ہوتے ہیں جس طرح ہماری ملکی بھی گلیکسی ہے اسی طرح یہ پھولوں کا گچھا ہے سٹار کی صورت میں ہمیں دیکھنے پر نظر آتا ہے جیسے ستارے چمکتے ہیں روشنی کا سپیکٹرم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ہمیں چمک دیکھتی ہے چار کونے دیکھتے ہیں تو اس پھول کو دیکھنے پر بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ بہت سارے پھول ایک ساتھ میں لگے ہوتے ہیں گچھے لگتے ہیں چمک دار لگتے ہیں اس لیے اس کو سٹار کلسٹر بھی کہتے ہیں ستاروں کا گچھا یہ پودہ بہت ہی آسانی سے گروت کرنے والا پودہ ہے اور پورے پاکستان میں کسی بھی علاقے میں اس کو آسانی سے لگایا جا سکتا ہے بس جب بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تب اس کے اوپر تھوڑی سی پریشانی کا آلم چھا جاتا ہے کیونکہ جب بہت زیادہ تھنڈ ہوگی اس پودے کی گروت تھوڑی سی تھم جائے گی لیکن یہ پرینیل پودہ ہے پرماننٹ پودہ ہے اس کی کلمیں بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے پھولوں میں سے خوشبو نہیں نکلتی جیسے ایک زورہ پودے کے پھولوں میں سے خوشبو نہیں آتی بلکل ویسے ہی پینٹس کے پھولوں میں سے خوشبو نہیں آتی یہ میرے پاس 12 انچ کے گملے کے اندر آیا ہے بہت جلد میں اس نرسری کی ویڈیو بناوں گا جہاں سے میں نے یہ پودہ خریدا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا وہاں سے بھی آپ پودے لینا چاہیں تو لے سکیں گے لیکن فیلحال کچھ دن بعد میں اس کی ویڈیو بناوں گا اس نرسری پر جا کر آپ کو معلوم ہے مجھے چھوٹے پودے زیادہ پسند ہوتے ہیں جن کو میں خود سے بڑا کروں لیکن یہ چھوٹا پودہ وہاں پر آویلیبل تھا ہی نہیں تو 12 انچ کے گملے کے اندر ہی مجھے یہ ملا اور یہ تقریباً ابھی تین سے ساڑھے تین فٹ ہائٹ میں لمبا ہے اور پھولوں کے گچھے بھی بہت زیادہ اس کو لگے ہوئے ہیں ٹاپ پر دیکھیں یہاں پر بھی پھول ہیں یہ پھول دوپ والے ایریا میں اچھی گروت کرتا ہے اس کو پھولوں کے گچھے بھی دوپ والی جگہ پر ہی لگتے ہیں اگر اس کو شیڈ میں یا سیمی شیڈ میں رکھیں گے تو اس کو پھول کم لگیں گے جتنا اس کو دوپ میں رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کو پھولوں کے گچھے لگیں گے اور پھولوں کا جو کلر ہے وہ بھی ڈارک ہوگا اس میں پنگ کلر بھی آتا ہے اس میں ہلکا سا کریمی کلر اس کو آف وائٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آئی تنک وائٹ کلر بھی ہے اور ریڈ کلر بھی مجھے ریڈ والا زیادہ خوبصورت لگا کیونکہ یہ ریڈ کلر مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا اس لیے میں نے یہ والا پودہ لے لیا ویڈیو میں اریجنل کلر دکھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھیں ڈائریکٹ پودے کو دیکھیں کیمرے کی آنکھ کے بغیر تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے مارچ سے اس کا فلاورنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے جو کہ اکتوبر سے نومبر کے مہینے تک سٹیل چلتا رہتا ہے اس پودے کے پتے تھوڑے سے کھڑوس ہوتے ہیں مطلب تھوڑے کھردرے کھردرے سے ہوں گے جیسے ریک مار ہوتا ہے بلکل ویسے ہی پتے ہوتے ہیں جیسے ہار سنگار پودے کے پتے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں لیکن چوبتے نہیں ہیں بس ہاتھ لگانے پر ہمیں لگتا ہے جیسے یہ تھوڑے سے کھردرے ہیں یہ ایک ٹیمبر پلانٹ بھی بن جاتا ہے سخت لکڑی والا پودا بھی بن جاتا ہے یہ نرم لکڑی والا پودا نہیں ہے اس کا مطلب اس کے اندر ویل پاور بھی ہے جس پودے کی لکڑی بنتی ہوگی مطلب وہ سخت لکڑی والا پودا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ پرینیل پودا ہے وہ لمبے عرصتہ آپ کے پاس رہ سکتا ہے یہ نورملی گارڈن سوال کے اندر ہی لگا ہوا ہے جو کہ نرسی سے مٹی ملتی ہے جس کو بھل مٹی کہتے ہیں نہر کے تلے میں سے یا دریا کے تلے میں سے نکلتی ہے دیسی مٹی کے اندر لگائیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے ہمارے ملکوں کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے اپنے ملکوں کے حساب سے میں نے انگریزوں کو بہت فالو کر کے دیکھا ہے لیکن ہمارے یہاں کلائیمنٹ کے حساب سے ان کی چیزیں ہم استعمال کریں یا ان کے بتائے ہوئے ہم پوٹنگ مکس استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا ریزرڈ نہیں ملتا ہمارے یہاں پر گرمی آئے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تھنڈ آئے تو کافی تھنڈ پڑتی ہے اور بارشیں آئے تو اتنا پانی ہوتا ہے کہ پودوں کی مٹی بھی پانی سے بھرنے لگتی ہے اس لیے ہمیں اپنے لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے لوکل چیزیں ہی استعمال کرنی چاہیے تو میں تو یہی پریفر کروں گا آپ اپنی گارڈن سوئل ہی استعمال کیا کریں مطلب بھل مٹی جو نرسری سے ملتی ہے کیونکہ یہ ایک بشی انداز سے بڑھنے والا پودہ ہے اس کو زیادہ سپیس کی ضرورت بھی ہوگی زمین کے اندر لگاؤگا تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر زمین نہیں ہے تو گملے کے اندر لگائیے لیکن بڑھے گملے میں لگائیے تاکہ روڈ باؤنڈنگ نہ ہو جب جڑوں کو گروت کرنے کی کم جگہ ملتی ہے تو پھر اس کے پتے پیلے ہونے لگتے ہیں پودے کے پتے بھی گرنے لگتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں اس کو کون سی خات دیں تو خات کے بارے میں تو میں اکثر کہتا ہوں خادوں کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں انوائرمنٹ کو دیکھنا چاہیے کیسا موسم کون سے پودے کے لیے اچھا ہے اگر ہم صرف موسم کو انوائرمنٹ کو ہی اپنے کنٹرول میں لے لیں نمی کو اور ٹیمپریچر کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے تو ہر پودے کی گروتھ ہو سکتی ہے بھی نہ کھاد کے اس پودے کو نارمل ہی پانی چاہیے ہوتا ہے مطلب نہ زیادہ ایسیڈک ہو نہ زیادہ الکالائن ہو نارمل وارٹر جو ہم پیتے ہیں نا پانی اس کا پی ایچ تقریباً 7.0 ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیسک پی ایچ مطلب پاور آف ہائیڈروجن یا پوٹینشل آف ہائیڈروجن جو پانی ہمارے پودوں کی زندگی بچا سکتا ہے وہ ہی پانی ہمارے پودوں کی جان لے بھی سکتا ہے اس کے اوپر میں نے کل ہی آرٹیکل پبلش کیا ہے ہماری ویب سائٹ growmigrow.com پر جائیں گے تو پہلا آرٹیکل جو ملے گا آپ کو اس کو ریڈ کیجئے پانی کے بارے میں آپ کو کافی انفرمیشن وہاں پر مل جائے گی ویڈیوز کے اندر میں بلکہ سیمپل زبان استعمال کرتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوزن نہ ہو کیونکہ ہر کوئی ہر بات کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے میری کوشش ہوتی ہے آسان سے آسان زبان ہی استعمال کروں اس کی پروپوکیشن بہت آسان ہے جب اس کی ٹہنی کوئی لمبی ہو جاتی ہے تو اگر وہ مٹی کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہاں پر اس کی روٹنگ بھی جلدی ہی شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو برانچیز ہیں تو یہ نیچے گری ہوئی ہیں تو ان کی روٹنگ یہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے اس کی اگر ٹائم ٹو ٹائم آپ کٹنگ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کا یہ پودا بھی بوشی رہے گا اور آپ کے پاس فردر اور بھی بہت سارے پودے ہو جائیں گے جو کلم آپ کاٹیں گے مطلب جو پتہ جو چھوٹی سی ٹہنی آپ کاٹیں گے وہ بھی ایک پودا بن جائے گی فیچر میں اور جو یہ مدر پلانٹ ہے یہ بھی زیادہ بوشی ہوگا زیادہ بوشی ہونے کا مطلب زیادہ ٹہنیاں اور جتنی زیادہ ٹہنیاں اتنے زیادہ ہی پھولوں کے گچھے اس لیے اس کو سٹار کلسٹر بھی کہتے ہیں جتنی بھی برانچیز ہوں گی اتنے ہی پھولوں کے گچھے بھی ہوں گے اس کے ساتھ مطلب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے اس کے اوپر پھولوں کا گچھا بن رہا ہے یہ بھی ٹہنی ہے یہ بھی گچھا بن رہا ہے یہ ٹہنی ہے اس کے اوپر بھی گچھا بن رہا ہے جتنی بھی آپ ٹہنیاں دیکھیں گے اس کے اوپر پھولوں کے گچھے ہی آپ کو نظر آئیں گے اگر پھولوں کے گچھے اس ٹہنی کے اوپر نظر نہیں آتے اس کا مطلب اس پودے کو پروپر دوپ نہیں مل رہی جب پودے کو دوپ ملتی ہے تو پھر پھولوں کے گچھے ضرور بنتے ہیں جب پھول لگنے کے بعد میں پھولوں کا گچھا سوک جائے براؤن رنگ میں بدل جائے تو اس کو ہمیں اتار دینا چاہیے یا کار دینا چاہیے اگر ہم اس کو نہیں کاٹیں گے تو یہ خوبصورت نہیں لگتے ہمارے پودے کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کر سکتے اس لیے وقت کے ساتھ ایسے سوکھے پھولوں کو اتار دینا چاہیے پینٹس پودہ سیڑ سے گروہ ہوتا ہے یا نہیں اس کے اندر سیڑ پوڑ بنتے ہیں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن اس کو کلم سے لگانا سب سے آسان رہتا ہے اب یہ پودہ میرے پاس آ گیا ہے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ میں کروں گا بیٹ سے اگ سکتا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ یہ ایک پھول دینے والا پودہ ہے اور پھول دینے والے پودے کو زیادہ فوسفورس والی خاد پسند ہوتی ہے سوپر فوسفیٹ بھی اس کو دے سکتے ہیں ڈی اے پی بھی دے سکتے ہیں مطلب ڈائی امونیوم فوسفیٹ مٹی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر فوسفورس خاد وارٹر سولیبل ہے تو پھر پانی کے اندر خل کر کے بھی پتوں کے اوپر و پھولوں کے پر سپریے بھی کیا جا سکتا ہے اس سے پھول اور بوسٹ ہوتے ہیں اگر ڈی اے پی خاد ہے آپ کے پاس جو براؤن کلر کی ہوتی ہے اس کا استعمال آپ اونلی مٹی میں کر سکتے ہیں اس کا سپریے نہیں کیا جا سکتا دانے دار جتنی بھی خادے آتی ہیں وہ مٹی میں استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ پانی میں حل کر کے پتوں کے اوپر سپریے کرنے کے لیے اگر ان خادوں کا آپ پتوں کے اوپر سپریے کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پودے کے پتے برن ہونے لگ جائیں اس لیے جو خاد جہاں پر استعمال کرنے کے لیے بنی ہے اس کو اسی پرپس کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے ڈی اے پی خاد آپ دیں اس میں نائٹروجن بھی ہوتی ہے اور فوسفورس بھی ہوتا ہے نائٹروجن کی وجہ سے پتے ہرے رنگ میں بدلتے ہیں فوسفورس کی وجہ سے جو پھولوں کا گچھا ہے وہ اور بھی زیادہ کلسٹر کی صورت دیتا ہے پودے کی رورز اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں فوسفورس سے تو جتنے انچ کا گملہ ہو اتنے ہی ڈی اے پی کے دانے آپ ڈال سکتے ہیں ہر پندرہ دن بعد یہ بارہ انچ کا گملہ ہے ہم بارہ دانے اس میں استعمال کر سکتے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد اس کی کلم لگانا بہت آسان ہے جناب یہ پھولوں کا گچھا اس میں لگ رہا ہے یہ پھولوں کا گچھا بھی اس کو لگ رہا ہے ٹہنی کو لیکن یہ نیچے لڑکی ہوئی ٹہنی ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں اس لیے میں اس کو چاہتا ہوں کہ یعنی کلم بھی لگا لوں یہ سوٹ وڈ ہے ابھی بہت زیادہ ہارڈ نہیں بنی ہے ٹمبر نہیں ہے اس کو کاٹنے کے بعد میں اس کے نیچے کے پتے وہ ہم کاٹ دیں گے دیجے جناب یہ ہماری کلم بن گی جو تقریباً تین انچ کی ہے زیادہ لمبی کلم نہیں لی جاتی اس کے یہ پتے بھی آپ ہاف کٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ کٹے ہوئے پتے خوراک لینے کے لیے اس ٹہنی کو فورس نہ کریں جب ہم نے پتے کار دیئے اس کا مطلب یہ خوراک لینہ بند کر دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دو پتے ہیں اس کو ہم رہنے دیں گے اور یہ جب پھولوں کا چھوٹا سا گچھا بن رہا تھا اس کو ہم کار دیں گے اگر ہم اس کو پینچ نہیں کرتے تو پھر روٹنگ شروع ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیجئے یہ ہماری ایک پروپر کلم بن گئی میں ایک اور کلم کاٹ لیتا ہوں جہاں سے پتوں کی گروہ ہو رہی ہو اس کے نیچے سے ہمیں کلم کاٹ نہیں چاہیے کیونکہ یہیں سے اس کی روٹنگ شروع ہوگی جب ہم اس کو مٹی کے اندر لگائیں گے اب یہ دیکھئے یہ بھی ایک ٹہنی بن رہی ہے اور یہ بھی ایک ٹہنی بن رہی ہے اور سینٹر میں بھی ایک ٹہنی ہے ہم اس کے اوپر والے پھولوں کا گچھا کاٹ دیں گے لیجئے یہ بھی ایک ہماری کلم ہے باقی پتے ہاف کٹ کر لیں اس کو آپ نارمل جو بھی آپ کے پاس گارڈن سوئل ہے اس کے اندر لگا سکتے ہیں میرے پاس ابھی مٹی کافی گیلی ہے برسات کے دن ہے اس لیے مٹی خوشک نہیں ہے یہ میرے پاس سوف میڈیم ہے اس کے اندر میں کلم کو لگا دوں گا آپ اونی کوکو پیٹ کے اندر بھی کلم لگا سکتے ہیں لیکن پانی کے اوپر بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ کوکو پیٹ کے اندر جب ہم ایک مطبع پانی دے دیں تو وہ جلدی خوشک نہیں ہوتا تو برساتی موسم میں اگر کوکو پیٹ ہر وقت گیلی رہے گی تو پھر کلم کی روٹنگ شروع نہیں ہو پائے گی اور کلم ہی آپ کی گل جائے گی تقریباً ایک انچ سے ڈیڑھ انچ مٹی کے اندر دبانا ہے کوشش کیجئے جو پتے ہیں وہ مٹی کے ساتھ ٹچ نہ رہیں اگر مٹی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ ہمیشہ پتے ٹچ رہیں گے تو فنگس لگ جائے گا کلم آپ کی گل جائے گی ابھی میں اس کو پانی نہیں دوں گا کیونکہ یہ سوئل ابھی اندر سے گیلی ہے میں بھی تھوڑی دیر بعد بارش پھر سے آ جائے تو پانی اس کو خود با خودی مل جائے گا پینٹس پودا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے جلدی ہی اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا کتنے کا خریدہ کیونکہ ابھی مجھے خود معلوم نہیں ہے میرے پاس یہ پودا آیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنایا جلدی ہی اس کا ریڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا نرسری پر جا کر کہ کون سی نرسری سے آپ کو یہ والا پودا مل سکتا ہے آپ جانتے ہیں میرا اب ٹروپیکل گارڈن بن رہا ہے اور انشاءاللہ ایسے بہت سارے پودے لاؤں گا پھول دینے والے بھی اور پتے دینے والے بھی جن کی بیوٹی سے ہمارا گارڈن اور بھی خوبصورت دیکھنے لگے گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ